اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ ٹین وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام آج 22 اپریل 2021 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا یہ ٹوپ ٹین وی جی این ام کا صبح کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے ناظرین کرام رات گئے پاکستان کے دار الحکومت تھے بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا کے اندر ایک سرینہ ہوتل پر دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں چار افراد شہید اور بارہ سے زائد زخمی بتائی جاتے ہیں ناظرین کرام یہ دھماکہ ایک ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں پر چائنہ کا ایک ڈیلیگیشن موجود تھا چائنہ کے ایمبیسٹر موجود تھے اب جاتے ہیں پاکستان کے اندر چائنہ سی پیک منصوبہ بنا رہا ہے گوادر پورٹ اور اسی طرح سے بلوچستان کے اندر بڑی بڑی جو کمپنییں ہیں ان کو لگانے کے لیے چائنہ بھاری انویسمنٹ کیے ہوئے ہیں لیکن بلوچستان کے اندر الہتگی پسندوں کے ذریعے سے بھارت پاکستان کے امن و امان کو ماضی میں خراب کرواتا رہا ہے اور یہ جو رات دھماکہ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی بی ایل اے اور اسی طرح سے دیگر شدیت پسندوں کے ہاتھ نکلے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اندر بھارت اب بھی دہشتگردی کروا رہا ہے پاکستان کی ترقی سے بھارت اب بھی خوف زدہ ہے ناظرین کام اس لیے پاکستان کو بھارت کے ساتھ کسی بھی سطح کے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی تعلقات بحال کرنے چاہیے بھارت پاکستان کا اصلی دشمن تھا ہے اور رہے گا اسی وجہ سے پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو مذاکرات کی یا برابطے بحال کرنے کی جو خبریں ہیں ان پر وضاحت کی جائے اگرچہ پاکستان کے وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت مخبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کو بحال نہیں کر دیتے ہیں لیکن بہرحال پاکستان کو بھارت کے خلاف اسی طرح کی کاروائیاں کرنی ہوں گی جس انداز میں بھارت پاکستان کے دہشتگردی میں لپیٹ رہا ہے پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کروا رہا ہے پاکستان کو اسی طرح سے بھارت کو موتوڑ جواب دینا ہوگا آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کراچی کے اندر بھی ایک چینی کونسل خانے پر ایمبیسی پر حملہ کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی بلوچستان کے اندر افائی پاکستان پر حملے ہوتے رہتے ہیں جو افغانستان کی سرزمین سے بھارت کرواتا ہے بھارت کے خلاف پاکستان کو بڑا کردار ادا کرنا ہوگا کریک ڈاؤن کرنا ہوگا جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناصر کام بھارت سے ہے بھارت کی جانب سے پاکستان کے جاسوس کبوتر کو پکڑ کر ایف ای آر درج کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے بھارت کی سیکیورٹی جو بورڈر کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی جانب سے پاکستان کے ایک کبوتر کو پکڑا گیا ہے جس کے پاس ایک وائٹ پیپر بھی تھا اس پر کچھ کورڈ میں کچھ لکھا ہوا تھا بھارت کا یہ دعویٰ ہے بھارت یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان سے آنے والا جو کبوتر ہے ادھر اصل پاکستان کی آئی ایسائی کا ٹرین یا تربیت یافتہ ہے اس سے مخبوضہ کشمیر کے اندر اور بھارتی علاقوں کے اندر جاسوسوں کو کچھ اہم ہدایات دی جا رہی تھی جسے بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا ہے لیکن ناکام دنیا بھر کے اندر بھارت کی یہ مزہکہ خیز حرکت اس سے پہلے بھی سامنے آتی رہی ہے اور اب بھی دنیا بھر کے اندر بھارت کو اس مزہکہ خیز ایف ای آر پر تنقید کا نشانہ بنائے جا رہا ہے بھارت پاکستان پر جاسوسی کا الزام لگاتا ہے پاکستان کو معصوم جو پرندے ہیں ان پر اس طرح سے جاسوسی کروانے کی آخر کیا ضرورت ہے پاکستان بھارت کے اندر اچھی طرح سے رابطے رکھتے ہیں پاکستان بھارت کی ہر ہر چیز سے باخبر ہے اور بھارت کی جو میٹنگز ہیں بھارت کی جو خفیہ پلان ہیں وہ پاکستان کے گمنام ہیروز کے ہر وقت سامنے ہوتے ہیں بارہ ناظرکام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے ناظرکام کابل حکومت کے ماتحہ چلنے والا تلو میڈیا نیٹ ورک ہے جس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ استمبول کے اندر افغانستان کے حوالے سے جو سمٹ ہونے جا رہی ہیں اس سے پہلے افغان طالبان اپنے قیدیوں کو رہا کروانا چاہتے ہیں سات ہزار سے زائد افغان طالبان کے قیدی ہیں جن کو کابل حکومت سے اور امریکہ وغیرہ سے پریشہ ڈال کر رہا کروانا چاہتے ہیں اسی مقصد کے لیے طالبان نے استمبول سمٹ کے اندر شرکت سے انکار کر رکھا ہے لیکن افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ محاصی الزام ہے کہ افغان طالبان قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے استمبول سمٹ میں شرکت نہیں کر رہے بلکہ جب تک ہمارے دوہا ایگریمنٹ سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوں گے تب تک ہم کسی بھی طرح کی سمٹ کے اندر اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوں گے اس کے علاوہ نظر کی کام افغان طالبان اور قابل فوج میں شدید چھڑپیں اور لڑائیاں بھی جاری ہیں طالبان ترجمان زبیحولہ مجاہد نے ٹیٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ سوہ بغلان کے اندر سترہ قابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں اسی طرح سے مختلف کاربائیوں کے اندر طالبان کے سامنے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران تقریب انتیس سے زائد قابل فوجی حلا کر دیے گئے ہیں اور اسی طرح سے طالبان کے خلاف بھی قابل فوجیس کامیاب اپریشن کا دعویٰ کر رہی ہے آگے بڑھنے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے ناظرکام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کی اور بھارت کی مودی دہشتگرد حکومت کی درندگی جاری ہے اب کشمیر کے اندر جہاں کشمیر سے تعلق رکھنے والے سرکاری اداروں کے لوگوں کو افسران کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کے جا رہا ہے کشمیر سے نکال کر کسی اور علاقے میں ٹرانسفر کے جا رہا ہے وہی ناظرکام اب ایک سپیشل ٹاسک فوس بھی بنا دی گئی ہے جو مودی حکومت کے طرف سے لگائے ہوئے گورنر کی زیر نگرانی کام کرے گی اور کشمیر کے اندر ان تمام کشمیریوں کو حراسہ کرے گی اور ان کی تفتیش کرے گی جو سرکاری اداروں کے اندر ملازمتیں کرتے ہیں جن پر ذرا بھی ذرا قسم کا بھی شک و شبہ ہو کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں یا آزادی کی مومنٹ کا حصہ ہیں یا مجاہدین کا فریڈم فائٹرز کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو ان کی تفتیش ہوگی اندیسٹیگیشن ہوگی یہاں تک کہ ان کو مارا پیٹا بھی جا سکتے ہیں ایک نئی سپیشل ٹاسک فوس بنائی گئی ہے مودی دیشتگرد کی حکومت کی جانب سے تاکہ کشمیریوں کو حراسہ کیا جائے اس سے ناصر کام کشمیریوں کو خبردار رہنا ہوگا کہ بھارت ان کا حامی نہیں ہے بھارت ان کا دشمن ہے تب ہی تو اس طرح کی فوسٹس بنا کر انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے اس سے ناصر کام کشمیریوں کو جہاد کے علم کو اٹھانا ہوگا اور اسی طرح سے مجاہدین کا ساتھ دینا ہوگا فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینا ہوگا ساسا ناصر کام بھارت کی مودی دیشتگرد کی جانب سے ایک اور درندگی سامنے آئی ہے کہ گزشتہ چھ سالوں کے اندر چودہ کروڑ بھارتی روپوں سے زیادہ کے چلان کیا جاتا ہے اور زبردست سے ان کے چلان کاٹے جا رہے ہیں ساسا ناصر کام بھارت کے بھارتی فوج کے خلاف مجاہدین کے حملوں کی خبریں بھی مصول ہو رہی ہیں جس میں دو بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں آگے بھارت کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے ناصر کام بھارت کی اندر دنیا میں سب سے زیادہ کرونا کیسز پڑھتے جا رہے ہیں یہی وجہ ناصر کام بھارت کو مختلف مالک سے پابندی کا بھی سامنے ہیں پاکستان نے پابندی لگا رکھی ہے بھارت سے آنے والے مسافروں پر اور اسی طرح سے یوکے کی جانب سے امریکہ کی جانب سے اور یورپ کے بیشتر مالک کی جانب سے بھارت پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہاں تک کہ مودی حکومتیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے انتخابی کمپین کے لیے الیکشن کمپین کے لیے عوام کو کرونا کے ہاتھوں مرنے پر مجبور کر رہی ہے یہی وجہ ناصر کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر ایک ہسپتال میں آکسیجن کی لیکش سے تقریباً بائیس کے قریب افراد مارے گئے ہیں اور درجن و زخمے ہو چکے ہیں ہسپتالوں میں ایک تو آکسیجن نہیں ہے اور دوسرا ہسپتالوں کے اندر عوامی جو اہلکار ہیں جو ڈیوٹیا دینے والے لوگ ہیں ان کی غفلت ہے جس کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں زیوار کے اندر اور اسی طرح سے اپنی ذاتی سیاست کو چمکانے کے لیے عوام کے وفادات کو دعو پر لگائے ہوئے ہیں اس کو ہٹانا ہوگا آگے پڑے ناصر کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناصر کام اسرائیل سے ہے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ شام سے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد اسرائیل کے اندر موجود نیوکلر سائٹ کے اندر بھی دھماکے سننے میں آئے ہیں جہاں پر کافی نقصان بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے ناصر کام ایرانی میڈیا پر جیشن منایا جا رہا ہے کہ ایران نے بدلہ لے لیا ہے نتنس کے اندر جو ایران کا نیوکلر سائٹ تھی یا جہوری پلانٹ تھا وہاں پر گزشتہ دنوں تھماکہ ہوا تھا جس کی ذمہ داری اسرائیل کے جانب سے قبول کی جا رہی تھی اب ناصر کام ایران کی جانب سے دعویٰ کی جا رہا ہے کہ دمشق شام سے حملہ کر کے اسرائیل سے بدلہ لے لیا گیا ہے اور اسرائیل کے جوہری پلانٹس کو تباہ کر دیا گیا ہے ناصر کام اس کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے دمشق کے اندر بمباری بھی کی ہے جس میں چار ایرانی جنگجووں کو اور اسی طرح سے بشار فوج کے لوگوں کو مار ڈالنے کا دعویٰ کی ہے اور درچنوں لوگوں کو زخمی بھی کیا ہے لیکن بشار کی حکومت کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جنگی جہازوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا گیا ہے اور اس بمباری کو ناکام بنا دیا گیا ہے ناصر کام آپ جانتے ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان مسلسل ایک دوسرے پر حملے کرنے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اس سے پہلے امان کے قریب یو اے کے قریب اسرائیل کے باہری جہازوں پر ایران نے مزائل داخنے کا دعویٰ کیا تھا اور عدی عمل میں اسرائیل کے جانب سے بھی ریڈ سیک کے اندر ایران کے باہری جہاز کو مزائلوں سے تباہ کر دیا گیا تھا مسلسل ایک دوسرے کے خلاف جاریحانہ کاروائیاں بڑھ رہی ہیں جس سے خطے کے امن و امان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے شام اراک اور لبنان کے اندر بسنے والے فلسطین کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے لیکن اسرائیلی میڈیا کے اندر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے جہوری سائٹس کی یا اپنے جہوری پلانٹس کی حفاظت کر سکے اور اسرائیل کے حوالے سے یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کا جو میزائل پروگرام ہے جو میزائل پروگرام ہے جو ایک طرح سے جہوری ہتیاروں کی تیاری میں بھی استعمال ہو رہا ہے یہ محفوظ نہیں ہے دنیا کی طاقتوں کو اس پر نوٹس لینا ہوگا کہ وہاں مختلف تجربات کے ذریعے سے بھی دھماکیں ہوتے رہتے ہیں آگے پرنس قوم جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یعنی آسفی کام سعودی عرب اور یمن سے ہے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سعودی عرب کا خال الخالد فوچی اڈہ ہے جس پر حوسیوں کے جانب سے میزائل داخنے کا اور ڈرون تیاروں کے ذریعے سے حملہ کرنے کا دعویٰ سامنے آئے ہے جسے سعودی اتحاد نے فضاء میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے سعودی اتحاد کے مطابق حوسیوں نے ڈرون تیاروں کے ذریعے سے جو حملہ کیا ہے اسے ناکام بنا دیا گیا ہے لیکن حوسی سے حملے کو کامیاب کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے علاوہ نفسی کام میں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے مسلسل حوسیوں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے فیلق القدس کے نام سے ایک ادارہ ہے ایک مسلح تنظیم ہے ایران کی اس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب حوسیوں کو مقاعدہ ٹریننگ دے رہی ہیں اسلحہ دے رہی ہے سعودی عرب کی الاربیہ ویب سائٹ نے اس خبر کو نشر کیے ہیں اسی طرح سے ناظرکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مارب کا علاقہ ہے یمن کے اندر جہاں پر حوسیوں کے درمیان اور یمنی فورسز اور سعودی اتحاد کے درمیان شدید چھڑپیں جاری ہیں جس میں حوسیوں کو بھارے نقصان پرداشت کرنا پڑ رہا ہے آگے بڑے گوام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہیں یعنی آسوی کام شام سے اور اسی طرح سے حراق سے ہے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بشار دریندے نے ایک مرتبہ پھر خود کو صدارتی الیکشن کے لیے منتخب کر لیا ہے مئی کے اندر خودساختہ الیکشن بشار دریندہ کروا رہا ہے جس میں خود دوبارہ سے صدر بننے کے لیے ووٹنگ حاصل کر رہا ہے ماہرین مانتے ہیں کہ ستر سے اسی فیصد عوام الیکشن کا حصہ ہی نہیں ہے محاضر بیس سے پچیس فیصد لوگوں کو اقتدار الیکشن کا حصہ بنا کر ان سے ووٹ لینا یہ بشار کی محاض دریندگی ہے اور یہ ڈکٹیٹرشپ ہے جسے عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام امریکہ کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بار پھر رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بشار دریندہ کی جانب سے پچاس سے زائد بار نہتی شامی عوام پر کیمیائی ہتیاروں کا استعمال کیا گیا ہے عالمی سطح پر بشار کے جانب بشار کے خلاف پبندیاں لگانے کا مطالبہ ہو رہا ہے جس نے نہتی شامی مسلمان عوام پر کیمیائی ہتیاروں کا استعمال کیا خطرناک پموں کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں اچاڑیں ان کے خلاف پبندی لگانے کا مطالبہ ہو رہا ہے رشیہ بشار کے ساتھ ساتھ رہا ہے اسی طرح سے ناظرین کام ایک اور خبر عراق سے سامنے آ رہی ہیں جہاں پر احتجاج کا سلسلہ بڑھنے لگا ہے قبل از وقت انتخابات کے لیے حکومت کو فورس کے جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ مصطفیٰ قاسمی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر لیں گی آگے بڑھنے قوم جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ایران اور جنوبی کوریا کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرین قام تقریباً سات ارب ڈالر کی رقم تھی جنوبی کوریا کے اندر ایران کی جسے منجمد کر دیا گیا تھا امریکہ کے پریشر کے بعد لیکن اب مذاکرات حل ہو گئے ہیں جس میں سے ایران کی منجمد رکوم کو بحال کرنا شروع کر دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں جنوبی کوریا کے ایک آئل ٹینکر کو باہری جہاز کو ایران نے پکڑ لیا تھا جس کے بعد دونوں ملکوں میں حالات کشیدہ ہوئے تھے یہاں تک کہ جنوبی کوریا کے وزیر آسم نے ایران کا دورہ کیا تعلقات بحال ہوئے اب کہا جاتے ہیں کہ جو منجمت اساسیں ہیں یا جو رقم ہے وہ ایران کے لیے بحال کی جا رہی ہے والا ناظرین قام آگے مر لیتے ہیں جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین قام رشیہ امریکہ اور یکرائن سے ہے ناظرین قام آپ جانتے ہیں یکرائن کے خلاف روح سے فوجیں اتار کر یکرائن پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پر نیٹو امریکہ نے روح کو خبردار کر رکھا ہے کہ اگر فوجیں اتاریں اور یکرائن پر قبضہ کرنے کے لیے رسہ جو فوج کشی کی گئی تو اس کے نتائج رشیہ کو بھگت نہ ہوں گے لیکن ناظرین قام روس کی جانب سے مسلسل امریکہ کی بڑھتی ہوئی جاریحانہ پالیسی پر شدید تنقید کی گئی ہے یہاں تک کہ نائب سفیر کو طلب کر کے ماسکوں میں احتجاج بھی ہوا ہے پیوٹر نے کہا ہے کہ چند ریڈ لائنز ہیں اگر انہیں کراس کرنے کی امریکہ نے یورپ نے کوشش کی تو سنگین نتائج بھگت نہ ہوں گے پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے بلکہ امریکہ اس معاملے کا اور اسی طرح سے یورپ اس معاملے کا خود ذمہ دار ہوگا بارہ ناظرین قام دنیا پھر شئے تھے آج کی طرح بڑی خبر ہیں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مسجد خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں آج کے لیے اتنہ ہی اجاست دیجئے اللہ حافظ